نمسکار دوستو سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل ڈیفنس نالج میں تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بھارت کی اپکمنگ دو سب سے خطرناک مسائلوں کے بارے میں دوستو اسے بھارت کی ہی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے خطرناک مسائلیں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ جس حساب سے بھارت اسے ڈیولپ کر رہا ہے اس حساب سے آپ انہیں بلکل دنیا کی سب سے خطرناک مسائلوں کی لسٹ میں رکھ سکتے ہیں یہاں تک آپ انہیں دنیا کی سب سے خطرناک مسائلیں کہہ بھی سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بلکل ان دونوں مسائل کی دلنا کر کے بتاؤں گا اور بتاؤں گا ان دونوں مسائلوں میں کون سب سے زیادہ طاقتور ہے جو بھارت کو آگے چل کے سپر پاور بننے میں مہترپور بھومی کا نبھانے والی ہے تو بینہ کچھ دیر کے وقت میں ویڈیو کو اسٹارٹ کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دوں اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ پہلی بار آیا ہو تو نیچے ریٹ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے جائیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے کیونکہ اس چینل پہ میں دیفنس لیٹڈ ویڈیوز لاتا رہتا ہوں تو دوستو بینہ کچھ دیر کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ امریکہ چائنہ اور روس کے پاس ایک سے بڑھ کے ایک آئی سی بی ام مسائلیں ہیں جو کی بھارت کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں دیکھیں میں چائنہ کے ویسن میں بتا دوں تو چائنہ کی جو آئی سی بی ام مسائل ہے وہ بھارت کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے تو دوستو جیسا کہ چائنہ نے ایک آئی سی بی ام مسائل بنا لی ہے اور امریکہ کے پاس آلیڈی ایک آئی سی بی ام مسائل ہے وہی پہ روس کے پاس آئی سی بی ام مسائل ہے تھے اسی سمیں ایک خبر اٹھ کے آئی کہ بھارت بھی اگنی سکس اور سوریہ مسائل پہ ور کر رہا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں بلکل اگنی سکس اور سوریہ مسائل کے بارے میں آپ لوگ کو سارا کچھ کلیر کرانے والا ہوں لیکن دوستو اس سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ ان دونوں مسائل کے بسے میں ابھی گورنمنٹ نے بلکل بھی کچھ نہیں کہا ہے لیکن لوگوں کا انوان ہے کہ یہ دونوں مسائل بلکل بھارت بنا رہا ہے اور ویدیسی میڈیا کا بھی ایسا کچھ کہنا ہے کہ بھارت ان دونوں مسائل کو آلیڈی بنا چکا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سوریہ مسائل کے بارے میں سوریہ مسائل ایک آئی سی بیم مسائل ہے انٹر کانٹیننٹل پیلیسٹنگ مسائل دوستو یہ ایک مہادیوب سے دوسرے مہادیوب تک وار کرنے میں سکچھم ہوگی تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اس کا وجن کتنا ہوگا تو دوستو اس کا وجن ستر ہجار کلو گرام سے ادھک ہوگا دوستو یہ بہت ہی بڑی بات ہے اس سے یہ جادہ سے جادہ نیوکلئر ہتھیار لے جا سکے گی تو دوستو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کی سپیٹ کے بارے میں تو دوستو اس کی سپیٹ بیس میک سے ادھک ہوگی دوستو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ آئی سی بیم مسائلوں کے لیے بیس میک کی سپیٹ رکھنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی ہے اور دوستو یہ ایک ہزار کلو ٹن تک وار ہیڈ لے جانے میں سکچھم ہوگی اور دوستو اس کی لمبائی جو کی چالیس میٹر ہونے وہی پہ اگر اس کا ڈائی میٹر دیکھا جائے گا تو وہ ون پوائنٹ ون میٹر ہونے والا ہے دوستو یہاں پہ اب ہم بات کریں گے کہ اس کی رینج کتنی ہوگی دیکھیں دوستو دیکھیں آئی سی بیم مسائلوں کی رینج زیادہ ہونا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی دیش کے لیے تو یہاں پہ اس مسائل کی کتنی رینج ہوگی تو دوستو اس مسائل کی رینج بارہ ہزار سے سولہ ہزار کلو میٹر تک ہو سکتی ہے جو کی بھارت کے لیے بہت ہی بڑی اپ لپ دی ہوگی دوستو میں آپ لوگ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ یہ ایک بار میں کئی جگہوں پہ حملہ کرنے میں سکچھم ہوگی آپ کچھ ایسا مان سکتے ہیں اگر اسے پاکستان میں چھوڑا جائے تو یہ پاکستان کے کئی سارے سہروں کو تباہ کرنے میں بلکل ایک بار میں سکچھم ہوگی تو دوستو اس لیے یہ مسائل بھارت کے لیے بہت ہی جیادہ اچھی ثابت ہونے والی اور دوسمنوں کے لیے بہت ہی جیادہ خطرناک ثابت ہونے والی ہے تو دوستو اب ہم بات کریں گے اگنی سکس مسائل کے بارے میں تو دوستو یہ بھی ایک انٹر کانٹیننٹل بیلیشٹک مسائل ہے تو دوستو اگنی سکس مسائل بھی بہت ہی جیادہ خطرناک ثابت ہونے والی ہے چائنا اور پاکستان کے لیے لیکن دوستو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ اگنی فائپ ہی چائنا اور پاکستان کو پوری رینج میں لے لیتی ہے اس لیے اگنی سکس کا کوئی ایسا مطلب نہیں نکلتا ہے جو چائنا پاکستان کو بلکل درائے گا ہاں یہ جرور ہو سکتا ہے کہ اس مسائل کا پرچھڑ کر کے باہری دیسوں کو درائے جا سکتا ہے جسے ابھی ہم لوگ کو بلکل جرورت نہیں ہے اس وجہ سے بھارت اس کا پرچھڑ نہیں کر رہا ہے دوستو اگنی سکس مسائل کا جو کی وجن ہوگا ستر ہجار کلو گرام اور وہی پہ اگر اس کی لمبائی کی بات کی جائے گی تو یہ بیس میٹر لمبی ہوگی اور دو میٹر چوڑی ہوگی یہ سوریا مسائل سے زیادہ اس کا ڈائی میٹر ہوگا اور سوریا مسائل سے زیادہ چوڑی ہوگی دوستو اب یہاں پہ اس مسائل کی رینج کی بات کرتے تو اس مسائل کی رینج ہوگی نو ہزار سے تیرہ ہزار کلو میٹر تک دوستو یہ بھی بہت بڑی رینج ہو جاتی ہے یوروپ کے سبھی دیس ہماری رینج میں آ جائیں گے تو دوستو دونوں مسائلوں کے بیارے میں آپ لوگوں نے اچھے سے جان لیا اور آپ لوگ کو اس چیز کا جانکاری بھی ہو چکی ہوگی کہ ان دونوں مسائلوں میں کون سب سے جیادہ خطرناک ہے میرے حساب سے بھارت کی سوریا مسائل اگنی سکس مسائل سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کے دیکھیں اس کی رینج بھی زیادہ ہے اور یہاں پہ اگر بات کی جائے اس کی جو وار کرنے کی چھمتا اگنی سکس مسائل کو اگر آپ ایک جہے سے کہیں کسی پوائنٹ پہ چھوڑیں گے تو وہ جا کر وہیں تباہی مچا دے گی لیکن اگر بات کی جائے کہ سوریا مسائل کو دوسمندنس کے کئی سارے سٹی کو بلکل بڑے بڑے سہروں کو آپ تباہ کر اس وجہ سے سوریا مسائل اگنی سکس مسائل سے زیادہ خطرناک ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا کیونکہ اسی طرح کے لیٹس ویڈیو میں چینل پہ لاتا رہتا ہوں تو دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں نیسٹ ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت